دوستو اللہ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں جو گناہ کرنے سے ڈرتے ہوں اور انہیں ہمیشہ یہ ڈر ہو کہ یہ کام کرنے سے اللہ بہت نراز ہوں گے اور انہیں معاف نہیں کریں گے پھر بھی وہ اللہ سے معافی مانگتے ہوں کہ یا اللہ اگر مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو مجھے معاف کرتے السلام علیکم پیارے دوستو جب کوئی اللہ کا بندہ گناہ کرتا ہے اور خود کو گناہ گر نہیں مانتا تو اللہ اسے آجاب دیتے ہیں کیونکہ جب کوئی گناہ کر کے اللہ سے معافی نہیں مانگتا ایسے لوگوں کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتے دوستو ایک آدمی نے اپنے گھر میں ایک بولنے والا توتہ پال رکھا تھا توتہ ویسے تو پنجرے میں بند رہتا تھا لیکن پھر بھی اپنے مالک سے بہت خوش رہتا اور مالک کا وفادار بھی تھا جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ آدمی اپنے توتے کا بہت خیال رکھتا رو جانہ دفتر جانے سے پہلے توتے سے ملاقات کرتا اور واپس آ کر سیدھا اپنے توتے کے پاس رکھتا اور اسے دانا پانی دیتا اور اس سے مجھے مجھے کی باتیں کرتا توتہ مالک کی گیر موجودگی میں اداس رہتا اور مالک کے گھر واپس آ جانے کے بعد بہت ہی خوش ہو جاتا دوستو کچھ وقت گجرا تو گھر میں بڑی تبدیلی آ گئی اس آدمی نے شادی کر لی اور الگ مکان میں رہنے لگا اور جاتے وقت اپنے توتے کو بھی ساتھ لے گیا توتے کی مالکین یعنی اس آدمی کی بیوی اس کی گیر موجودگی میں اس کا بہت خیال رکھتی اور اس سے میٹھی میٹھی باتیں بھی کرتی توتہ مالک کی بیوی کو دیکھ کر سیٹی بجاتا تو وہ کھل کھلا کر ہس پڑتی اور توتہ خوشی سے نحال ہو جاتا ایک دن دوستو مالک کے دفتر جانے کے بعد ایک اجنبی گھر میں گھوسایا اور وہ عورت اس اجنبی کے ساتھ سارا دن کمرے میں بند رہی توتہ حیران تھا کی بھلا کون ہے جو پہلی بار گھر میں آیا اور اس کی مالکین کے ساتھ کمرے میں گھوس گیا اور پھر دوستو یہ معمولی ہو گیا اور اکثر یہی ہونے بھی لگا جیسے ہی مالک دفتر چلا جاتا آدمی گھر میں آ جاتا اور عورت کے ساتھ سارا دن باتیں اور عجیب و گریب حرکتیں کرتا اور دوپہر کے وقت واپس چلا جاتا اس آدمی کے آنے سے ایک خوبصورت مالکین تقریباً توتے کو بھول چکی تھی اور اپنی مالکین کی توجہو نہ پا کر توتہ اداس رہنے لگا ایک دن آدمی جب گھر میں آیا تو توتے نے اسے مخاطب ہوتے ہوئے کہا تیرا نام کیا ہے اور تم کون ہو یہاں کیوں آتے ہو دوستو آدمی تو توتے کے سوال سن کر گھبرا گیا آدمی کو معلوم نہیں تھا کہ توتہ اچھی طرح سے بولنا بھی جانتا ہے وہ عورت بھی پریشان ہو گئی اس نے سوچا نہیں تھا کہ توتہ یہ سب باتیں اگر میرے شوہر کو بتا دے گا تو میں اسے کیا جواب دوں گی عورت نے توتے سے کہا یہ میرا بھائی ہے توتہ یہ بات سمجھ رہا تھا کہ عورت تو جھوٹ بول رہی ہے لیکن وہ خاموش ہو گیا اسے بات سمجھ میں آ چکی تھی کہ وہ اس کے مالک کو دھوکہ دے رہی ہے اس کا دل بج گیا وہ خاموش رہنے لگا کئی بار اس نے سوچا کہ مالک کو بتا دے کہ اس کے گیر موجودگی میں ایک اجنبی شخص گھر پر آتا ہے لیکن وہ اپنے مالک کو داس اور پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا ویسے بھی جس دن سے توتے نے اجنبی سے یہ سوال پوچھا تو اس دن کے بعد اجنبی اس کے گھر میں نہیں آیا تھا اور اس عورت نے دوبارہ توتے کے ساتھ وقت گجارنا یعنی کی باتیں کرنی شروع کرتی تھی توتہ پھر سے سارا دن چرچراتا رہتا لیکن ایک دن اچانک وہ آدمی پھر اس گھر میں آیا اور پہلے کی طرح مالکن کے ساتھ الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگا توتے کو شادید گصہ آ گیا اور اس نے چلا کر اس آدمی سے کہا ارے اوہ بدبخت آج تو میں اپنے مالک کو بتا کر ہی رہوں گا کہ تم اس کے گھر میں آ کر اس کی بیوی کے ساتھ برائی کر کے جاتے ہو وہ آدمی توتے سے کہنے لگا فکر نہ کرو تمہارا بندوبست تو ہم نے کر لیا ہے اس کے بعد توتے کی مالکن نے اس اجنبی کو ایک بیگ لہ کر دیا اور اس نے توتے کو پنجرے سے نکال کر بیگ میں ڈال دیا توتے نے بہت شور مچایا مالکن کی منتے بھی کی کہ اسے چھوڑ دے لیکن مالکن نے اس اجنبی سے کہا اس توتے کو ویران جگہ پر لے جا کر مار دو آج کے بعد نہ ہی یہ ہمارے دھر میں ہوگا اور نہ ہمیں اس سے کوئی خطرہ ہوگا وہ اجنبی بیگ کو لے کر روانہ ہو گیا توتہ بیگ میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کاش اس نے انسانوں کی طرح بولنا نہ سیکھا ہوتا تو آج یوں بے بسی کی موت نہ مرتا دراصل دوستو توتے کے مالک کی بیوی جو تھی مو کالا کیا کرتی تھی اس سے جنہ کیا کرتی تھی اس کو یہ یاد نہ رہا کہ گھر میں موجود توتہ انسانوں کی طرح بولنا جانتا ہے جس دن توتے نے اس عاشق سے سوال کیے تو عورت کو خطرہ محسوس ہو گیا کہ یہ تو اپنے مالک کو میری ساری کرتوت بتا دے گا اس نے اپنے عاشق کے ساتھ مل کر توتے کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا چلتے چلتے آدمی جنگل میں پہنچ گیا اس نے توتے کو بیگ سے نکالا اور کہا کہ ہماری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے لیکن تم کو مارنا میری مجبوری ہے ورنہ تم ہمارے ملنے کا راج عورت کے شوہر کو جرور بتا دیتے تو توتے نے اجنبی سے کہا کہ میں خود پنجرے سے نکلنا چاہتا ہوں آجاد ہونا چاہتا ہوں اگر تم مجھے آجاد کر دوگے تو مجھے کیا جرورت پڑی کہ میں دوبارہ پنجرے میں چاہوں میں جنگل میں آجادی کی جندگی گجار لوں گا آدمی کو توتے کی بات میں وجن محسوس ہوا اس نے توتے کو مارنے کی بجائے آجاد کر دیا اور واپس اپنے گھر چلا گیا توتہ وہاں سے اڑ کر اور واپس اپنے گھر پہنچ کر پیڑ پر چھپ کر بیٹھ گیا شام کو اس کا مالک دفتر سے واپس لوٹا تو توتے کو پنجرے میں موجود نہ پا کر اس نے اپنی بیوی سے پوچھا تو بیوی نے جھوٹ بول دیا کہ اس نے دانا ڈالنے کے لیے پنجرہ کھولا تھا لیکن توتہ جھٹ سے اڑ گیا اس کا مالک یہ بات سن کر رو پڑا کہنے لگا میں تو اتنے سالوں سے اس کو وفادار ساتھی سمجھتا تھا لیکن وہ مجھے دھوکھا دے گیا جانوروں میں وفا ہوتی نہیں ہے دوستو توتہ جرک پر بیٹھا یہ سارا ماجرہ دیکھ رہا تھا پھر اس کی بیوی اپنے شوہر کو لے کر کمرے میں چلی گئی توتے کا یقین پکا ہو گیا کہ مالکین بدگردار ہے اگلی صبح توتے کا مالک جب دفتر روانہ ہوا تو توتہ اس کے پیچھے پیچھے اڑتا ہوا گیا اس کے دفتر کو دیکھ کر گھر واپس آ کر جرک پر چھپ کر بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے بعد وہی اجنبی آیا اور مالک کی بیوی کو لے کر کمرے میں چلا گیا جب توتے نے دیکھا دونوں کمرے میں چلے گئے ہیں تو توتہ جلدی سے اڑا اور اپنے مالک کے دفتر میں جا کر کمرے کی کھڑکی پر بیٹھ گیا اس آدمی نے جب توتے کو دیکھا تو حیران رہ گیا جلدی سے اٹھ کر اس کے پاس بھاگا لیکن توتہ اٹھ کر باہر چلا گیا دوستو آدمی اس کے پیچھے پیچھے اور توتہ اس کے آگے آگے چلا جا رہا تھا آدمی ہر صورت میں اس توتے کو پکڑنا چاہتا تھا چلتے چلتے توتہ اپنے مالک کے گھر کی دیوار پر بیٹھ گیا وہ آدمی بہت خوش ہوا کہ اس کا توتہ واپس اپنے گھر پہنچ گیا ہے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس توتے کو کیسے پکڑا جائے آدمی اس توتے کے پیچھے ہی گھر کی دیوار پر چڑ گیا توتہ بھی دیوار سے جا کر سیدھا کمرے کے دروازے کے پاس بیٹھ جاتا ہے آدمی باہر سے اتر کر توتے کے پیچھے کمرے میں داخل ہوا تو اپنی آنکھوں کے سامنے جو بھی اس نے منجر دیکھا وہ منجر دیکھ کر وہ اس توتے کو بھول گیا کیونکہ دوستو اس کی جان سے بھی زیادہ پیاری بیوی گلت حالت میں کسی اور کے ساتھ بستر پر موجود تھی توتے نے مالک کو ساری سچائی بتا کر نمک کھانے کا حق ادا کر دیا آدمی نے اپنی بیوی کو تلاق دے کر اسے گھر سے نکال دیا اس کے بعد توتے نے بھی اڑان بھری اور نجروں سے اجل ہو گیا دوستو اس آدمی نے اپنی بیوی کی باتیں سن کر بینہ سوچے سمجھے اس کی بات کو مان لیا کہ توتے نے دھوکا دیا ہے لیکن اصل بات تو یہ تھی کہ اس کو توتے نے نہیں بلکہ اس کی بیوی نے دھوکا دیا تھا اور وہ بھی بہت ہی گہرا دھوکا اسی طرح دوستو انسان اپنے رشتے داروں کے اوپر یقین کرتا ہے اور جو اسے چاہتے ہیں انہیں بھرا بھلا کہتا ہے اور جو نہیں چاہتے جو برائی کرتے ہیں انہیں وہ اچھا مانتا ہے تو اسی طرح ہم بھی دھوکا کھاتے ہیں اور اچھے کو بھرا سمجھ بیٹھتے ہیں تو دوستو کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے ہمیں بات کو سمجھنا چاہیے اس کی تہہ تک جانا چاہیے کی ماجرہ کیا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہے انشاءاللہ کی بہت ہی جلد ملاقات ہوگی آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولے گا تو دوستو انشاءاللہ ملاقات فیر سے ہوگی آج کے لیے آپ سبھی کو خدا حافظ